دارالخیر فانڈیشن وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةُ وَأَدَّ الْأَمَانَةُ وَنَسَهَا الْأُمَّةُ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَمَّا بَعْد محترم دینی بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کی دعا یہ عبادت ہے اور ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے پھیلاتا ہے اور اپنے ہاجات و ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور یہ امیدیں بھی لگائے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمالے لیکن چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ہاتھ اٹھاتا رہے اور اگر وہ چیزیں پائی جا رہی ہوں تو انسان کی دعا بارگاہِ الٰہی میں قبول نہیں ہوتی ہے دعائیں کی جاتی ہیں لیکن دعائیں شرف قبولیت سے محروم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدنصیبوں میں سے نہ بنائے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے یہ اللہ کے ناموں کی دعائی دیتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدنصیبوں میں سے نہ بنائے تو آئیے آپ کے سامنے ہم شن ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جنہیں ممانع اجابت الدعا کی نام سے جانا جاتا ہے یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دعاؤں کے قبول ہونے سے مانے ہو جاتی ہیں یعنی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں سب سے پہلے چیز کی حرام کھوری انسان حرام چیز کھا رہا ہو حرام کمائی سے حاصل کیا ہوا پیسہ اس کو اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو گھر حرام کا ہے کپڑا حرام کا ہے پرورش حرام کی ہے جو کچھ کھا پی رہا ہے وہ حرام کمائی کا ہے تو حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو حلال خور بنائے صحیح مسلم کتاب الزکاہ باب قبول الصدق من القصب الطیب حدیث نمبر 1760 سترہ سو ساٹھ راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا ایوہا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایوہا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایوہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل یغتیل السفر اشعث اخبر یمد يديه الى السماء یا رب یا رب ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا يستجاب لذلك اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالی پاکی ذات چیز کو پسند بھی کرتا ہے اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو اسے چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا چرانچہ اللہ تبارک تعالی نے سور مومنون کی آیت نمبر 51 اللہ تعالی نے اشعاد فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحہ انی بما تعملون علیم کہ اے رسول پیغمبر تم پاکی ذات چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں باخبر ہوں مجھے اس کا علم ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم سورة البقرہ آیت نمبر 172 ایک سو بہتر اے مومنوں تم جو ہم نے تمہیں پاکی ذا رخص دی ہے اس سے تم کھاؤ پھر اللہ تبارک تعالی کفیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو لمبی مسافت تیں کرتا ہے لمبا سفر تیں کرتا ہے اشعخ اقبر اور حال یہ ہوتا ہے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جسم پہ گرد و گبار ہوتے ہیں اور اس حال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے کہتا یا رب یا رب اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار یعنی اللہ تعالی کے سامنے اپنی ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ سے گریہ و زاری کرتا ہے دعائیں کرتا ہے لیکن معاملہ کیا ہے مقعمہ حرام جو میدے میں کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے مشربہ حرام جو پانی پیا ہے جو جوس پیا ہے جو مشروب پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے وَمَلْبَسَهُ حَرَام اور یہ برانڈڈ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جسے زیب تن کیے ہوئے ہیں یہ لباس بھی حرام کا ہے وَغُدِّعَ بِالْحَرَام حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش کی گئی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ایسے انسان کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی دعا کے قبول نہ ہونے کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ انسان حرام کھور ہو انسان حرام کمائی کمانے والا ہو حرام کھوری کی کئی شکلیں ہیں رسوت لینا بھی حرام کھوری ہے سودی کاروبار کرنا بھی حرام کھوری ہے دوسرے کو دھوکہ دے کر کے اس کا مال ہرب کر لینا یہ بھی حرام کھوری ہے اور کسی پر ظلم مزیادتی کر کے اس کے مال پر قبضہ جمع لینا چوری کر لینا ادھار اور کرد لینے کے بعد اس کے پیسے کو واپس نہ کرنا یہ تمام شکلیں کیا ہیں حرام کھوری کی ہیں تو اے میرے دینی بھائیو اگر آپ شاہدتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بارگاہِ الہی میں قبول ہوں تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ حرام کھور نہ ہوں آپ حلال کھور ہوں اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان دعا کرنے میں اجلت اور جلبازی سے کام لے سحی بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6340 سحی مسلم کتاب ذکر و الدعا حدیث نمبر 6935735 راوی حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یستجاب لے اہدکم ما لم یعجل بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے جلدی کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو یہ ہے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان دعا کر رہا ہو اور دعا کرنے میں اجلت اور جلبازی ہوئے اس لئے میری دینی بھائیو آپ دعا کرتے جائیے دعا کرتے آپ اکتائیے نہیں اور دعا کرتے ہوئے اکتا کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے زبان سے جملہ ادا کر دیں ارے بھئی کیا ہم علی صاحب کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کوشا ہے حاجت روا ہے آج دس سال ہوگے بیس سال ہوگے میں دعائیں کر رہا ہوں لیکن ہماری دعائیں تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا ہے اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ تھک تھکا کر کے دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تلبیسی البیس ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے پچھلے درس میں میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ انسان کے دعا کے قبول ہونے کی تین شکلیں ہوتی ہیں اس لئے جلبادی دعا میں نہیں کرنی چاہیے ایک تو یہ ہے جو چیز انسان مانگ رہا اللہ تعالیٰ اسے چیز دنیا میں جلدی عطا فرما دے اس کی مانگی مراد پوری ہو جائے دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے دن کے لیے زخیرہ بنا دے تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آنے والی تھی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اس پر اثر پریشانی کو دنیا میں اس سے ٹال دیا اس سے ہٹا دیا تو دعا کی قبول ہونے کی یہ تین شکلیں ہیں اس لیے دعا کی قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے ہوئے جلبازی سے کام لیا جائے اس لیے اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے دعا کی قبول نہ ہونے کی ایک تیسری سبب یہ ہے کہ انسان الامر بالمعروف والنہی ان المنکر کا فریضہ چھوڑ بیٹھے بھلے کام کا دوسروں کو حکم دینا اور برے کام سے روکنا یہ جو فریضہ ہے اس فریضے کو انسان چھوڑ دے اس کے اندر کوتا ہی اور سستی برتنے لگے تو سمجھ لو دعا کے نا قبول ہونی کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ دعائیں ایسی صورت میں بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی ہیں سنن ترمیزی ابواب الفتن باب ما جاء فی الامر بالمعروف والنہی ان المنکر حدیث نمبر 2169 یا 271 نمبر کی حدیث راوی حدیث حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشحاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوَنَّ اَنِ الْمُنْكَرُ اَوْ لَيُشَكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشحاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جس معاشرے اور جس سماج میں جس سوسائٹی میں اگر الامر بالمعروف والنہی المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے لوگ بھلے کام تو خج کریں لیکن دوسرے لوگوں کو بھلے کام کا حکم نہ دیں بھلے کام سے اپنے آپ کو بچائیں لیکن اپنے بچے کو اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کو اپنے رشتے دار کو اپنے پڑوسی کو اپنے دوست احباب کو اور دیگر لوگوں کو بھلے کام سے نہ روکیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک سبب رئیسی ہے کہ انسان دعائیں کرے گا لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دے اور جب عذاب آ جائے لوگ اپنے ہاتھوں کو اس عذاب سے چھٹکارہ کے لیے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہ فرمائے یہ ایسا ہوتا ہے مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے پریشانی کا وقت ہوتا ہے دعائیں کی جاتی ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ممکن ہے کہ ایک سبب دعا کے قبول نہ ہونے کا یہ بھی ہو اس لئے میرے دینی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں رہیں حسب استطاعت ہم بھلائی کا حکم دیتے رہیں برائی سے روکتے رہیں اور اس فریضے کو ہم اپناتے رہیں گے امید ہے کہ ہم دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرما لے دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک چوتھی سبب یہ بھی ہے کہ دعا میں اخلاص نہ پایا جائے اور ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی عبادت جس کے اندر اگر اخلاص مفقود ہو وہ عمل خلوصو للہیت کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے ایسے ہی یہ دعا ہے کہ دعا کرنے میں اگر خلوصو للہیت نہیں ہے وہ دعا صرف اللہ سے نہیں کی جا رہی ہے اور اللہ کے ساتھ اس دعا میں کسی اور کو شریک اور ساجی ٹھہرایا جا رہا ہے تو جان لیجئے کہ وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے آپ کفار مکہ کی آپ تاریخ پڑھئے اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے بارے میں جو تین سو ساٹھ دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ جَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُسْرِقُونَ کہ جب یہ کفار مکہ یہ کستی میں شوار ہوتے تھے تو اور کستی جب موجوں کے بیچ میں آ جاتی تھپڑے میں آ جاتی تھی اور ان کو یہ یقین ہو جاتا تاکہ کستی اب ڈوبی کا تب ڈوبی موت ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہوا دکھتا تھا تو یہ کفار مکہ کیا ہے ان دیوی دیوتاؤں کو بھول کر کے دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر کے اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری کستی یہ موجوں کے تھپڑے میں ہے مجھے نجات دے دے فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرْ جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا تھا اور سمندر سے خشکی پر وہ نکل آتے تھے اِذَا هُمْ يُسْرِقُونَ تو کتی کی دم تیڑی ہو جاتی تھی پھر وہ اسی رویس پر لوٹ آتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے تو یہ ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں غیروں کی پرستش کرنے والے وہ کفارِ مکہ اللہ کو پکارتے تھے لیکن آج مصیبت کی گھڑی میں ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کے ہاتھ اتھاتا ہے لیکن غیروں کو پکارتا ہے دہائی غیروں کی دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسی دعا کی جائے مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ سے اللہ نہ لگائے جائے بلکہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی دہائی کی جائے اس کے نام کا واسطہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں غیر کی دہائی کی جائے تو یہ دعا کے اندر خلوص نہیں پایا گیا اور جب دعا کے اندر خلوص نہیں پایا گیا تو یہ دعا چوبیس گھنٹے کی جائے لیکن یہ دعا بارگاہی الہی میں قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس دعا کے اندر خلوص اللہیت نہیں پائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جب دعائیں کریں تو دعاؤں کے اندر خلوص اللہیت کو برطنے کی توفیق عطا فرما چھٹھی سبب دعا کے قبول نہ ہونے کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا حدیث نمبر سکس نائن تھری سکس ونہتر سو چھتیس راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما جا جب تک کوئی بندہ گناہ اور رشتوں کے توڑنے کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی چھٹھی سبب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے کسی گناہ کے کام کی دعا کرے یا رشتوں کو توڑنے اور کاٹنے کی دعائیں کرے تو ایسی دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں سمجھ میں بات آپ کو نہیں آئی ہوئی ہوگی گناہ کی دعا کیا ہے گناہ کی دعا یہ ہے کہ ایک انسان یہ دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فلا جیسا امیر بنا دے فلا جیسا مجھے بھی مال و جائدات سے نماز دے تو جس طریقے سے اس کی شبہ شام شراب کھانوں میں گزرتی ہے اس کی شبہ شام میکدوں میں گزرتی ہے اور بہت سے لائانی اور شیطانی کاموں میں اس کا یہ پیسہ خرش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اس جیسا مالدار بنا دے تو میں بھی ایسا کام کروں گا تو یہ چیز کیا ہے یہ گناہ کے کام کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مال تو مانگ رہا ہے لیکن مال کو جائد چیزوں میں خرش کرنے کے لئے نہیں بلکہ ناجائد چیزوں میں خرش کرنے کے لئے اللہ جیسے وہ عللے دللے اپنے پیسے کو شیطانی کاموں میں خرش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی مالداروں کی فہرست میں میرا بھی نام آ جائے تو میں بھی ایسے ہی اس مال کو خرش کروں گا تو یہ گناہ کے لئے یہ دعا مانگی جا رہی یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے رشتوں کو تڑنے کی دعا مانگی جائے رشتوں کے کٹنے کی دعا مانگی جائے مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں اللہ نہ کرے کہ اسی نوبت آئے لیکن اگر کسی وجہ سے انسان بیمار ہو گیا ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے بہت سارے رشتے دار دوست وحباب اس کی اتیمارداری کے لئے بیمار پرسی کے لئے گئے لیکن کوئی ایسا رشتے دار ہے دوست ہے یا قریبی ہے کسی وجہ سے اس کے اعادت کے لئے تیمارداری کے لئے ہاسپیٹل نہیں پہنچ سکا تو یہ بندہ یہ دعائیں کرے کہ اللہ تعالی اگر مجھے صحتیاب کر دے اور میں صحت و آفیت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوڑ جاؤں تو اللہ تعالی میرا فلا دوست میرا فلا رشتے دار جو میری اعادت کے لئے نہیں آیا ہے زندگی میں کبھی اس سے سلام کلام نہیں کروں گا اس لئے کہ میرا بڑا گہرا دوست تھا میرا بڑا قریبی رشتے دار تھا دور دراز سے لوگ آئے لیکن فلا انسان نہیں آیا اللہ تعالی اگر میں صحتیاب ہو جاؤں تو میں فلا انسان سے دوبارہ کبھی سلام کلام نہیں کروں گا رشتے کو ختم کر لوں گا تو یہ چیز کیا ہے رشتوں کے توڑنے کی دعا مانگی جا رہی ہے رشتوں کے کاٹنے کی دعا مانگی جا رہی ہے اب اگر اس چیز کی دعا مانگی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی دعائیں بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہیں چھٹھی اور ساتھی وجہ کیا کہ انسان گناہ کے لیے اور رشتوں کے توڑنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے اور اس لئے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے جو صحیح مسلم کی ہے اور جس کے روایت کرنے والے ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں کہ میں ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں جڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے وہ دور بھاگتے ہیں اور یہ ہے کہ میں انہیں دیتا ہوں لیکن وہ مجھے محروم کرتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال سے نمازہ ہے میں ان کو دینا چاہتا ہوں لیکن جب ان کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں تو مجھے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ رشتے دار ہیں ان سے اگر کوئی ہماری شان میں گستاخی ہو گئی کچھ ایسی چیز ہو گئی کچھ کہا سنی ہو گئی تو میں افو درگزر کر دیتا ہوں لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو میرے سر پہ چڑھ آتے ہیں میرے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر معاملہ یہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس آدمی کے موہ میں تم گرم راکھ ڈال لے ہو اور سنو جب تک معاملہ تمہارا یہی رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے لئے مددگار ثابت ہوگا تمہارے لئے مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو کٹنے کی دعائیں نہ ماغی جائیں رشتوں کے کٹنے کی دعائیں ماغی جاتی ہیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ دل آپ کو سادہ رکھیں اپنے اس بھائی کے لئے جو کسی وجہ سے آپ کی عیادت کے لئے تیمار داری کے لئے بیمار پرسی کے لئے نہیں جا سکا آپ اس کے لئے اپنے اس بھائی کے لئے عذر تلاش کیجئے ہو سکتا ہے کوئی پریسانی رہی ہو کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہو کہ نہیں آ سکا اللہ تعالیٰ اس کے لئے خیر فرمائے تو یہ ہے کہ یہ کردار اور یہ طریقہ آپ کا اپنے اس بھائی کے لئے ہونا چاہیے جو آپ کی بیمار پرسی کے لئے نہیں آیا نہ کی آپ رشتے کو کٹنے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ماغیں اسی طریقے سے آٹھمہ سبب آٹھمہ چیز کہ اگر یہ چیز پائی جا رہی ہو تو بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دعا قبول نہیں ہوتی ہے سحی بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6338 3338 سحی مسلم کتاب ذکر و الدعا حدیث نمبر 68 ڈبل ون 6811 وہ یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کرے تو دعا میں عظم و پختگی ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ انسان کو شخصبحے میں نہیں ہونا چاہیے اور شخصبحے میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اذا دعا اہدکم فلیعزم فی الدعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اسرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والی کوئی ذات دنیا میں نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں تو پورے جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا جو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول فرمائے گا لیکن دعا کرتے ہیے ایسے جملے نہ کہے جائیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ میری بیماری کو ختم کر دے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کرونا بیماری کو ختم کر دے تو اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے اگر اس طرح کے لفظ انسان اگر دعا میں استعمال کرتا ہے تو یہ دعا کے قبول نہ ہونی کی ایک سبب ہو سکتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمائے اوضعوا اللہ وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو تو تم پورے یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا تو میرے دینی بھائیو یہ چند چیزیں تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں لہذا جب آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اپنی ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں تو یہ چیزیں جو بچائی گئی ہیں ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں یہ چیزیں آپ کی دعاؤں میں نہ پائی جائیں کیونکہ اگر یہ چیزیں پائی گئیں تو انسان کی دعا شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی ہے اور انسان کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس لئے عام لوگوں کو دیکھئے یہ کہتے رہتے ہیں رہے بھائی کیا کریں دعائیں تو بہت کرتا ہوں میں کرتا ہوں میری بیوی کرتی ہے میرے بچے کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں فرماتا ہے اس قسم کے جملے انسان کو زبان سے نہیں کہنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ماغنے میں انسان کو اختانا نہیں چاہیے بلکہ ایسے موڑ پر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہم کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن چیزوں کے کرنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اگر وہ چیزیں انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو انسان دور کرے اور صدق دلی کے ساتھ سچی دل کے ساتھ اور یہ ہے پختگی کے ساتھ عظم و ارادے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اللہ تعالیٰ ہر پریشان حال کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور ہر انسان کی حاجات اور ضروریات کو پوری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان حاجات اور ضروریات کو پوری فرما اور ہماری دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نماز دے ہمیں ان بدنصیبوں میں سے نہ بنا کہ جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتے رہیں تیرے سامنے اٹھاتے رہیں لیکن ان کی دعائیں شرف قبولیت کو نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق اتا فرما ہماری اور آپ تمام سامین سامیات ناظرین اور ناظرات کی ہر شر اور مکروح اور بلا سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا کل انشاءاللہ ٹھیک اسی ٹائم ساڑھے تین سے چار تک ہم آپ سے لائف پہ ملیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْا